ہیلو فرینڈز جی سری کرشنا تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان پاک کے ریسپی سیر کر رہی ہوں اور اسے بنانے کے لیے مشکل سے دس منٹ لگیں گے اور بہت زیادہ ٹسٹی بن کے تیار ہوگی تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم پاک بنانے کے لیے سب سے پہلے ڈرائی فروٹ لیں گے اور ان سے بھی کو ہم روشٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے میں مکھانا کو بھون رہی ہوں اور مکھانا کو میں تھوڑی سی گھی میں بھون رہی ہوں گھی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں تو یہ مکھانا بھون چکی ہے تو اور میں ایک چمس گھی ڈال رہی ہوں اور اسے میں ہم باقی کے ڈرائی فروٹ بھونیں گے تو یہاں پہ میں نے سکھی ناریل لیا ہے اور اسے پتلے پتلے سلائسز میں کٹ لیا ہے اور اسے بھی ہم بھولیں گے جب اس میں ہلکی سے کلر آ جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ بادام ڈالیں گے تو بادام کو بھی میں ایک منٹ کے لیے بھول لوں گی اور بادام بھی اچھا سب ہون چکی ہے تو اب میں یہاں پہ کاجو ڈال رہی ہوں تو کاجو بہت جلدی بن جاتی ہے اس لیے ہم اسے بعد میں ڈالیں گے اور یہاں پہ اگر آپ کو دوسری ڈرائی فروٹ ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال گے اور اچھی سے بھون سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری ڈرائی فروٹ بھون چکی ہیں تو اگر آپ اسے بینہ بھونے بھی بنانا چاہتے ہیں تو بھی یہ بنے گے اور بہت تیسٹی بنے گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے مکھانوں کو پیس لیا ہے اور میں نے یہاں پہ ہلکا سا دردرہ رکھا ہے اور ہم باقی کے ڈرائی فروٹ بھی بھون لیں گے تو میں نے اس باق میں ناریل کے ماترہ تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ناریل کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اسے بھی میں نے دردرہ ہی پیسا ہے اور چلیے اب چاسنی بناتے ہیں تو چاسنی بنانے کے لیے ہم نے آپ ایک کپ چینی لیں گے اور آدھے کپ پانی اور جب تک یہ چاسنی ہماری اچھے سے بوئل ہو رہی ہے تب تک ہم یہاں پہ تھالی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی جم جاتے ہیں اور اس لیے ہمیں سب سے پہلے تھالی کو تیار کر کے رکھنا ہوگا تو یہاں پہ میں نے گھی سے اچھے سے گریش کر لیا ہے اور آپ چاسنی بن رہی ہے تو چاسنی کو ہم چک کر لیتے ہیں ہوا ہے کنی تو اسے چک کرنے کے لیے میں یہاں پہ پانی میں ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ دو تین ڈروپ ہم اس طرح سے ڈالیں گے اور یہ اکٹھا ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ چاسنی ہو چکی ہے تو ہم یہاں پہ ڈرائی فرو ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے فلیم بند کرنے کے بعد ہی یہاں پہ پیسے ویڈرائی فرو ڈالیں گے تو فلیم بند ہے اور اسے ہم ترند جلدی جلدی ملا لیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی سیٹ ہونے لگتی ہے تو اسے ہمیں ایک دم فرسٹ کرنا ہے اور اسے ملانے کے ساتھ ہی ہم تھالے میں اسے ٹرانسپر کر لیں گے اور یہاں پہ جلدی سی جلدی ہمیں اسے اکتم برابر فیلا لینا ہے نئے تو یہ بلکل بکھر جائے گی اور برفی نہیں سیٹ ہوگی تو یہ ساری پروسس آپ کو ایک منٹ سے بھی کم میں کرنا ہے اور یہ دیکھئے ہو چکی ہے تو اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور آدھے گھنٹے کے بعد یہ سیٹ ہو چکی ہے اور اسے ہم فریس میں نہیں رکھیں گے باہر ہی رکھیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں کے کنارے کو ہٹا دے رہی ہوں تو یہ پاک تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہوتی ہے بنانے میں کیونکہ یہ جلدی بکھر جاتی ہے تو اسے ہم تھوڑی سی سوڑھانے کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بلکل اچھے سے بن جائے گی اور میری بھی پاک تھوڑی سی بکھر گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی یہ بہت اچھے بنی ہے اور کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ اسے آرام سے بھوگ لگا سکتے ہیں اور برت میں بھی کھا سکتے ہیں اور ایسے بھی جب بھی آپ کو میٹھا کھانے کو من کرے تو یہ بہت ہی ہلدی اور ٹیسٹی مٹھائی بن کے تیار ہوتی ہے اور آپ اسے اشٹر کر کے ایک مہینے سے بھی زیادہ آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور اسے ہمیں فریچ میں نہیں رکھنا ہے باہر ہی رکھنا ہے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھے لگے تو پلیس لائک کمنٹ شر کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے رسپیٹ